بیتے دنوں پردیش میں اتراخن کی رازدانی دیرادون اور مسوری سے کھانے میں تھوکنے کا معاملہ سامنے آیا تھا ایسا کرتے ہوئے دو یوکوں کی ویڈیو وائرل ہوئی اور معاملہ طول پکڑ گیا حالانکہ پولس کے دوارہ دونوں کے خلاف کاروائی بھی کی گئی وہ اس معاملے کو لے کر بھاجپا پردیش آدیکش نے بڑا بیان دیا ہے پردیش آدیکش مہندر بھٹ نے کہا کہ دیو بھومی اتراخن کا کوئی بھی مسلم بھکتی ایسا نہیں کر سکتا ہے ایسا کرنے والے باہری تتو ہیں باہری تتو ہیں ان تتو سے اتراخن کی مسلم سمدائی کو بچ کر رہنا چاہیے جو پسپکار کی گھٹنا ہے جو عوانوی ہے اور جس کے کارن بدیویس کھڑا ہوتا ہے ایک کنٹر بھاری تتو دارا اتراخن کنڈ دارا ہے میں اتراخنٹ کے سوی مسلم سمدائی کے بھاویوں سے آگرے خطا نویدن کرتا ہوں ایسے تتو کو سویم بے نکاب کریں ان کو خدر نکاب مجھے اچھا لگا تب ٹیری کے اندر مسلم سمدائی کے لوگوں نے بھی وہ تھوک والا جو وقتی تھا اس کی ورسنہ کی ان کے لئے سرکار سے سکت کاروائی کی مانگ کی ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے دیو بھومی کے اتراخنے مسلم رمبے سمیں سے وہ بھی جانتے ہیں دیو بھومی کا سکتو کیا ہے اس بات کی ان کی پہچان ہے دیو تلیے سرک کو بنایا رکھنے میں ان کا بھی یوگدان چاہیے یہ سناتی بھومی ہیں سناتی بھومی پر ہم سب کا سممان کرتے ہیں لیکن اس پرکار کی اس لئے نمان کرنے والے تتو کو جہاں سماج کٹھوڑتا سرکا مقابلہ کرے گا وہی مسلم سمدائی کا بھی بہت بڑا یوگدان ہوگا کہ دیو بھومی کے سرک کو میں اس پرکار کے تتو جو آ رہے ہیں ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کرے ان کی برسنا دشیرہ اور دیپاولی پرو کو لے کر جنتا کو کسی پرکار کی کوئی حانی نہ ہو اس کے لئے دیرادون کی مطر پولس نے سرکشہ ویبستاؤں کو دیکھتے ہوئی اپنی کمر کسلی ہے اس بات کو لے کر دیرادون کے ایس ایس پی اجیسنگ نے کہا کہ ہمارے پولس ادھیکاری شہر بھر میں پیدل گشت کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ خریدداری کرنے باجار میں آئے ہیں انہیں جرورت پڑھنے پر پولس کی مدد مل سکے ساتھ ہی ویapاریوں کی شکایتوں کا بھی اس سے موقع پر ہی حل کیا جا سکے گا اگر کوئی سندگ دو باجار میں گھومتا ہوا پایا گیا تو اس کی بھی چیکنگ کی جا سکے گی دن چلنا ہے اس کے بعد ابھی دشائرہ اور اس کے بعد دیوالی بھی آگا دیکھا جائے تو یہ بڑا دھارمک ماس بھی رہتا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں بہت سارے اس میں توہار بھی رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا باجاروں میں گست بھی پولس کو بتائے گی کہ جو پیدل گست کریں جس سے کب سے کم ایسے جو اتھیکرمان ہو رہے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں جو سندگ لوگ گھومنے والے ہیں وہ بھی چیک ہو جائیں باجاروں میں گست ہونے سے چونکہ بھی بیڑوار رہتی بہت سارے دیکھ رہے ہیں کہ پریوار جانے میں لیا ہوئے بچے ہیں سب لوگ باجار میں نکلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے تو کم سے کم اس میں سرکشہ کی بہونا پھر ہے اور کسی کوئی شکایت ہو تو پیدل گست میں جروری وہ پتہ چل جاتی چاہے ہمارے بیپاری گھر ہو ان کی بھی کوئی سمسا ہے شکایتیں ہیں تو اس کا اب بھی سمادان ہو جائے تو زیادہ تر فوکس ہمارا ہے کہ ایسے بیڑوار والے علاقوں دیں پیدل گست تو زیادہ جو دیا جائے ساتھی ساتھ جو عوید اتکر بانے اس پر بھی خبر اتراخن کے حلدوانی سے ہے ریشم ویبھاگ نے پہلی بار مہیلا سہیتہ سمہو کے مادھیم سے ریشم کوئے سے ہست نیرمت اتپاد تیار کر باجاروں میں اتارا ہے اتراخن کے ریشم سے بنے پروڈکٹ کی مارکیٹ میں بھاری ڈیمانڈ ہے جسے لوگوں دوارا خاص آپ پسند کیا جا رہا ہے اپنے دیشک ریشم ویبھاگ کماؤو ہیم چندر نے بتایا کہ ریشم ویبھاگ ابھی تک کسانوں کو ریشم کیٹ پالن کے مادھیم سے ان کی آرثی کے ستھی کو مضبوط کرنے کا کام کر رہا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آج تک ہم نے جو بھی سیکھا وہ پرانا تھا پرم پراغتھا پرم تو اس میں نے نئی چیز سیکھی ہے تو ملہوں کا اصلاح بھی ہے اور اس کی ڈیمان بھی کافی ہے جیسے وہ لوگ اس میں سے دیپارٹمنٹ نے جہاں پور تیرنگ دی تو تیرنگ لیے دے کہ ساں ساں ملہیں ایک دم اتنی سکشم ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پروڈکٹ بنا کے بیشنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی جبکہ ہم اور چیز سیکھتے ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو دوسرے دیپارٹمنٹ سے ہمیں یہ سیوگ بھی رہا کہ جیسے ہم لوگوں نے سیکھا تو ترنت ہم کو اپنے یہ سیوگ ملا کی دو تھی جوگوں سے ملہوں نے ہمارے آرڈر بھی لیے اور ہمارے ساتھ کی جو اور میلائیں بھی یہاں آئی بھی ہیں ان سب نے ملکے اور پروڈکٹ تیار کیے اور اس کا ہم کو آپ بکری کے لیے تیار ہے ریسم ویبھاگ کے اور ریسم کے اتیحاس موترکھن کے بھیتر یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہست سلپ آتھ ہاتھوں کی کلا سے تیار کیے ہوئے اتباد ریسم کوئی کے یہاں پر اتبادی کیے جا رہے ہیں اور یہ جو ریسم سے جڑی ہی مہلائیں ہیں ایسے جی کے انہی کے دوارہ تیار کیے جا رہے ہیں ان کو اس کارے میں پرسکچت کر ڈکش کیا گیا ہے اور وہ بہت سندر سندر اتباد چمپاوت ٹنکپور ڈن ایچ میں چلتی کے پاس پرسلے مہینے ایک ہائیڈرہ کرین کھائی میں گر گیا تھا جس میں چالاک کی موت ہو گئی تھی وہیں شکروبار کو ہائیڈرہ کرین کو کھائی سے نکالنے کے لیے تین کرینیں این ایچ میں پہنچی کرین آپریٹروں دوارہ بینا کسی کی پرمیشن کے این ایچ بند کر کرین کو نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا جس سے این ایچ میں ایمبولین سہید بڑے سنکھیا میں یاتریوں وہن بھی فنس گئے یاتریوں دوارہ کرین مالکوں سے وہنوں کو نکالنے کے لیے ریکویسٹ کی گئی پر ان کی ایک نہیں سنی گئی ایسے میں یاتریوں میں آکروش بڑھ گیا انتراشر بالکہ دیوست کے اوثر پر رازانی دیرادون کے آئی آر ڈی ٹی اوڈیٹوریوم میں کلچرل ووک ویڈ اچیورس ٹاک کارکرم کا ایوزن کیا گیا جس میں اتراخن کی مہیلہ ساشوکتی کرن ایومبال وکاس منتری ریکھا آریہ مکھیتی تھی اور راجزپور ویڈھاک خجانداز ویسرس ٹھتیتی کے روپ میں شامل ہوئے اس دوران ریکھا آریہ اور ترکاشری کے انسی آریہ کی پارمپرک ویشبوشہ میں نظر آئی اس موقع پر بالکہوں نے کئی سانسکرتی کارکرمگوں کی پرستوٹیاں دی اور ریکھا آریہ نے میدھاوی بالکہوں کو اپہار بھی بھیٹ کی سبگتھم انتراشتے بالکہ دیوس کی پردیش کی سمسطر بالکہوں کو دیش ویدیش کی سمسطر بالکہوں کو مگواز شب کام میں دیتی ہوں آج ویداد کی اور اسے انتراشتے بالکہ دیوس جو ہے سمرپت کیا جا رہا ہے اتراخنڈی پریدھان کو اور آج ہر جنپد کے اتراخنڈ کے ہر جنپد سے دو دو بالکہ ہیں اپنے اپنے جنپدوں میں جو پارمپرک پریدھان پہلے جاتے ہیں آج اس کی پرتیوگیتہ یہاں پر کی جا رہی ہے نشتر اسے اس پریدھانوں کو دھارن کرنے کا یا کرانے کا تاک پر اپنے پریدھانوں کے بارے میں ہمیں کتنی جانکاری ہے اپنے آبوشونوں کے بارے میں ہمیں کتنی جانکاری ہے یہ اپنی پورانیک سمتتی ویراست کے بارے میں ہمیں کتنی جانکاری ہے وہ بھی اپنے اپنے ایک پریشن اور ساتھ ساتھ میں اس کو دھارن کرنے کے ساتھ میں کتنا گرم احسوس ہو سکتا ہے اس بھاو کو لانے کا ایک پریاز جو ہے اتراخنڈ پریدھان میری پہچان کارکرم کے نمت جو ہے آج یہ آیوجن ہو رہا ہے اور آپ مجھے بھی دیکھیں گے کہ میں آج منشاری کے پریدھان میں یہاں آپ کے بیچ میں ہوں نشیطر سے اس پریدھان کو رارن کرنے کے ساتھ میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتراخن کے بہت اگوروشالی اتحاس سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں تو میں پھر سے انتراشتی بالکہ دیویس کی بہت شکتہ میں دیتی ہوں کارکرم میں دینا چاہوں گا اس لیے میلاؤں کے پرپی ہماری سرکار سرکر میں سرکر رہنا ہو چاہیے میلاؤں کا سمان ہماری سرکار بڑھا رہی ہے چاہے اچھکیز آرکھن دیکھر کے پیس پرسٹ اور چاہے کینڈر کے پیس پرسٹ آرکھن کی بات کہیں نہیں ہے رازدانی دیرادون میں دشرا پر وہ دھوم دھام سے بنایا جا رہا ہے اس کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں پولیس پشاسن کی اور سے سرکشا کے پکتہ انتجام کیے گئے ہیں پریڈ گراؤن میں ہونے والے مکھے کارکرم کی تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بنو برادری اس بار اپنا 77 دہشرا مہت سو منا رہا ہے دہشرا کمیٹی کے دکش سنتوکھ ناگپال نے بتایا کہ اس بار 55 فٹ کا راون کا پتلہ تیار کیا گیا ہے دہشرا مہت سو میں 50 فٹ کا میگنات اور 50 فٹ کا کمکرن کے پتلے کا بھی دہن کیا جائے گا یہ بھی آکرشن کا کیندر ہوگا وہ اس بار میدان میں لنکا بھی تیار کروائی جا رہی ہے تو وہیں پولس نے میلے کے دوران سرکشا ویبستہ مہکول رکھنے کے لیے میٹنگ کی ہے سبتہ سہر نے بندو برادری کی شہارہ کے لیے میٹنگ کی مہترتی ہے اس بار یہ پر سب سے بڑی کوشی بہت ہے بندو برادری کے ساتھ سبتہ بندو برادری مالیوہ سنگلی فرید گاؤن میں سبتہ منا رہی ہے اور اس بار شہو بھانات نے درام کے پتلے لنکا بھولے لنکا ہے اور پڑیہ کروگرام موسیقی چمولی کے پوکھری میں پرسدھ سدھ پیٹ بامناتھ مندر میں نوراتری کے چلتے نو درگا پاٹھ اور شنی دیو مورتی کی پرانپتوشتھا کا آئیوزن کیا گیا آئیوزن کو لے کر آچاری کملیش تھپلیال نے بتایا کہ نوراتری کے آٹھوے دن مادرگا کا پورا سٹرنگار کیا جاتا ہے اور ہریالی ڈالنے سے سبھی بھکتوں اور یزمان پریواروں پر مادرگا اپنی اسیم کرپا برساتی ہے اس دوران مندر پریسر میں ماتر شکتے کی اور سے ماجہ دمبے بھوانی نارین میری درگا بھوانی اور ویبھنہ بھجنوں کو پرستود کیا گیا پہلی بار مجھے سو سر ملا ہے نو دردہ پاٹ کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں یہ آسیباد ملا ہے بھوان پہ اور بھوان سنی بھوان کی یہاں پہ آسکابنا ہو رہی ہے بھارت تاریخ ہو جو ہے سنی بھوان کی پرانپتوشتشہ ہوگی سنی بھوان آسکابیس ہو جائیں گے آپ سبھی لوگوں سے ان لوگ دائے کہ بھارت تاریخ کو دیوی بھوگتی کا جاگران بھی ہے اور سنی بھوان کی آسکابنے بھی ہے اور آپ لوگ سبھی آنے کا کشت کریں پہلی بھامیشور بھگوان کی جائے بندے دے اوما پتیم سوربرم بندے دردکارنم بندے پنگ بھوشنم رگدرم بندے پشورنام پتیم بندے سورسزانگ بنینینم بندے مکندپریم بندے بھکتنا سرمچوردم بندے شیوم شنکرم ابھی بھامیشور مہدیو کی چردوں میں پرسنبار نوراتری کاویجن سری مہیپا شنگ بھننا ریزی کے دوارہ ہو رہا ہے اور کل کالداتری کاویجن کیا گیا آج مہاگوری پوزن ہوگا کیونیٹ منتری گنیش جوشی نے مہا نومی کے سو افصر پر کرشن نگر استیت رادھا کرشن مندر میں ماں صدید آتری کی وشیش آرادنا کر 151 کنیاؤں کا ساموی کروپ سے ویدھیوی دھان سے پوزن کیا اس افصر پر انہوں نے پردیش باتشیوں کی سکسمردھی کی کامنا بھی کی مہاگوری پوزن ہوگا دیو بھوموں میں پرمپراؤں کا نربہن کس طرح کیا جاتا ہے اس کا پتیاکش ادھارن خود مکہ منتری پوزن سنگھ دھامی ہے جنہوں نے کنیا پوزن کے سمیں اپنے کانوں میں ہریالی لگا کر دیوی سوروپ کنیاوں کے چرند ہوئے اور اپنی پتنی سہیت ان کا پوزن کرو نے بھوجن کر آیا مکہ منتری آواز میں بھی کنیا پوزن اور گو پوزن کیا گیا مکہ منتری پوزن سنگھ دھامی نے ساروپراؤں اپنے آواز پر ماں بھگوٹی کی پوزہ ارچنا کی نوراتر پر پر ادھیاپن کیا اس پوزن کے بعد مکہ منتری پوزن سنگھ دھامی نے اپنے پریوار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دیوی سوروپ کنیاوں کو ہریالی لگائی اور ان کے پیر دھوکر بھوجن کر آیا دیرادون اور علموڑا کے بیچ نئی ہیلی سیوہ شروع ہو گئی ہے یہ سیوہ ہفتے میں چھوٹی دن چلے گی مکہ منتری پوزن سنگھ دھامی نے شہستر دھارا ہیلی پورٹ پر نو نرمیت یاتری ٹرمینل کا لوکارپن کرنے کے بعد سیوہ کی شروعات کی یہ سیلی سیوہ سے پریٹن اور روزگار کو بڑھاوہ ملے گا مکہ منتری نے کہا کہ پردیش میں لگاتار ہوای سیوہوں کا بستار کیا جا رہا ہے مکہ منتری جی کی ویسے اس کرپا کے کارن سے کہ سب کو اس سویدھا کا لاب ملے آج یہ الموڑا کو دہرہ دون سے ہماری یہ سواری سرو ہوئی ہے اور اس کے مادیم سے ہم کو بہت ساری سویدھائیں ملیں گی سمیہ کی بچت ہوگی اور سمیہ کے بچت کے سانساند کبھی آوشکتہ پڑھنے پر کسی ضرورت مند کے لیے جب ہائر سینٹر جانا ہوں کبھی بہت آکاسمک ایسی سیوہوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کا بھی اس کا لاب ہم کو ملے گا یہ الموڑا کے لیے سوگات ہے کہ ہمیں ایک گھنٹے میں الموڑا سے اپنی رازدانی دیرہ دون محس پائیں گے جہاں ہمیں زیادہ لمبا سفر دس بارہ گھنٹے کا سفر تائی کرنا ہوتا ہے اس کا ہم کوئی لاب نہیں پوڑی جلے کے جلہ دکاری ڈاکٹر آشیش چوہان کی ادھیکشتہ میں آیوجت جلہ پریٹن وکاس سمیتی کی بیٹھک جلہ کاریالہ ستھت نائزی ککش میں سمپن ہوئی بیٹھک میں سمیتی دوارہ پرستود کیے گئے پریٹن وکاس سمبندی دس مہتپون بندوں پر چرچہ کے بعد جلہ دکاری نے سمبندیت ادھیکاریوں کو آوشک کاروائی کی نردیش دیئے پریٹن وکاس سمیتی کی بیٹھکٹی اس میں کئی سارے امورٹن ڈیشوز کم لوگوں نے ڈسکس کیا اس میں کچھ چیزوں کو میں نے ان کو دیریکشنز دیئے دیئے ہیں کہ یہ سرین اگر میں ایک وارٹا فیسٹیبل ایک کٹ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے سمیلر لائن پر ہمارا بھارت کے ادھے کا جو کوردوار سے سمبند ہے یا رشید کاروائی سے سمبند ہے جو ہماری ایک پاور نسطہ لیے تو اسے ایک تورزم کے میپ پر اسٹیبلش کرنے ہیں اور اسے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک فیسٹیبل کیے جانے کے لیے میرے دوارہ ڈیریکشنز تیہری راج پریوار کے ونشجوں نے پارمپرک شاستر پوجن کا کارکرم شکروبار کو اشٹمیت اتھی کو سمر نباس میں سمپن کیا شاستر پوجن کارکرم میں راؤگ کیرتی پرتاپ سنگھ پمار کمار بھوانی پرتاپ سنگھ پمار کمار نیلے پرتاپ سنگھ پمار سمیت سمسطہ راج پریوار کے سدشیوں نے پھاگ لیا اس احسر پر آشتر شاستر پوجن کی پراشینی نے وہ مہتپون پرمپرہ کو پرمپری کریتی ریواجوں کے روپ سے سمپن کیا گیا اس پرمپرہ کے بارے میں تیہری راج پریوار کے ونشجوں نے بتایا کہ شاستر پوجن پرمپرہ کی شروعات گڑھال ریاست میں پرمپرہ ونشج نے کی تھی مہاراج کنک پال نے دشیرے کے دن شاستر پوجن کا ویدھان چاندپرگ گڑی سے آرم کیا تھا اس پرمپرہ دیولگر سے ہوتے ہوئے سرینگر ویٹیہری تک دھون دھام سے یہ منائی جاتی ہے بولٹین میں فلال کے لیے بسیتا ہیے مجھے دیجئے اجازت نمسکال